وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنُّ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنَا عَدْلٌ وَلَا تَعْفَعُهَا شَفَاهَةٌ وَلَا هُمْ يُحْصَرُونَ اور ڈروں اس دن سے اور ڈروں اس دن سے کہ کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہوگی اور ڈروں اس دن سے کہ کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہوگی وہ دن کونسا ہوگا نفسی نفسی کا ہوگا نفسی نفسی کا ہوگا قیامت میں شور جب کسی پر کسی کا چلے گا نظور ان کی ہاتھوں میں ہوگی شفاق کی دور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھو سلام شمرِ بز میں ہدایت پہ لاکھو سلام جناب اللہ تعالیٰ نے قرآنِ مقدس میں صاف طور سے اشارت فرما دیا اور درو اس دن سے کہ کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہوگی اور نہ اس کو کچھ لے کر چھوڑے جائیں گے اور نہ کافر کو کوئی سفارش نفع دے گا اور نہ ان کی مدد ہوگی اور اس دن سے درو جناب جب کوئی جان کسی دوسری جان کی طرف سے کوئی بدلہ نہ دے گی جیسے یہاں پر ہو جاتا ہے کہتے ہیں اس کو چھوڑ دیجئے مجھے مار دیجئے ایسا وہاں پہ نہیں ہوگا کہ اسے چھوڑ دیجئے مجھے مار لیجئے یہ لیجئے بھوز پانی لیجئے اس کو چھوڑ دیجئے یہ لیجئے رشوت لیجئے اسے جنت میں جانے دیجئے ایسا کچھ بھی نہیں ہے سب عمل پر زندگی بنے گی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی عزیزانی ملتی سلامیہ کوئی بدلہ نہ دے گی اور نہ اس سے کوئی محافظہ لیا جائے گا نہ کوئی رشوت لی جائے گی نہ کوئی کیا ہے عوض میں بدلہ لیا جائے گا اور نہ کابر کو سپاہش نبا دے گی اور نہیں ان کی مدد کی جائے گی اگر کوئی چاہے گا بھی کہ میں اس خدا کی انکاری کو جنت میں لے کر جاؤں تو لے کر جا بھی نہیں سکتا چاہے وہ کتنا ہی پڑا لکھا وزیع ہونا چاہیے کہ گناہگار صحیح امتِ رسول تو ہے ہزار کانٹوں کی جھرمٹ میں ایک پھول تو ہے گناہگار صحیح امتِ رسول تو ہے ہزار کانٹوں کی جھرمٹ میں ایک پھول تو ہے تو اس پھول کی ایمان والا ہوگا ہزار گناہ ہوں گے لیکن ایمان اگر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ بارگاہ اس کی نبی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول کی جائے گئے اس کے حق میں اور وہ جنت میں جا سکتا ہے اللہ کی رضا سے اللہ کے چاہنے سے یہاں بنیادی طور پر ان یہودیوں کا رد کیا جا رہا ہے جو کہتے تھے ہمارے باپ دادا بڑے بزرگ تھے وہ ہمیں شفاعت کر کے چھوڑا لیں گے ہم جنت میں ہی جائیں گے جہنم میں جانے لائق ہوں گے تو ہمارے باپ دادا اتنے پڑے لکھے ہیں کہ وہ ہمیں چھوڑا لیں گے سمدھ رہے ہیں انہیں فرمایا جا رہا ہے کہ شفاعت کافر کے لئے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے گویا یہاں کافر کا بیان ہے کہ کافر کی طرف سے کوئی بدلہ نہ بنے گا اور اس سے کوئی محافظہ لے کر اسے چھوڑا جائے اور نہ کوئی اس کی شفاعت کرے گا اور بل فرض اگر کوئی اس کی شفاعت کرے بھی تو اس کی صفاق قبور اس کے حق میں نہیں ہوگی اور نہ کافروں کی مدد کی جائے گی کافروں کے مقابلے مسلمانوں کے شفاعت بھی ہوگی جیسا کہ قرآن مقدس میں بیسیوں جگہ ہیں اور مسلمانوں کی مدد بھی ہوگی جیسے بخاری مسلم کے حدیثوں میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں جگہ جگہ اپنے امتیوں کی مدد فرمائیں گے دیکھیں گے امتی اور کہیں گے یہی وہ ہے میرا نبی وہ ہے میرا نبی وہ ہے میرا نبی وہ ہے میرا نبی سارے نبی کہیں گے جاؤ نبی کی طرف اپنے آقا پر جان قربان کر دو جناب زمین و زمہ تمہارے لیے مکین و مقا تمہارے لیے ہمائے یہاں تمہارے لیے اٹھیں گے وہاں بھی تمہارے لیے بدن میں حجا تمہارے لیے دہن میں زبا تمہارے لیے ہمائے یہاں تمہارے لیے اٹھیں گے وہاں بھی تمہارے لیے نبی کے گستاخ